اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہر میری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی اور آج کی ویڈیو میں بنانے جارہی ہوں بہت خوبصورت کا ڈیزائن بہت پیار لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ بنائیں گے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ سمپل جیسے شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی کٹنگ کرنے لیکن ہم نے فرنٹ والا حصہ 3 انچز لمبا رکھنا ہے اوپر شولٹر سے یعنی کہ میں نے ٹوٹل برابر رکھا ہے اور اس طرح سے میرمنٹ کر رہی ہوں شولٹر کی جیسے ہم نے ہر میر شرٹ کی کرتے ہیں اپنی جیسے آپ نے شرٹ کی کرنی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر سے میں نے 3 انچز ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے اور یہاں پہ نشان لگا کر اس طرح سے یہ لمبا سا کپڑا کاٹ لینا ہے یعنی 3 انچ لمبا اور 3 انچ چوڑا یہ میں نے فرنٹ پہ رکھنا ہے اور جیسے ہم نے سمپل ہم شرٹ کی کٹنگ کریں گے ویسے ہی ہم نے اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے اور بہت ایزی ڈیزائن ہے بیک سائیڈ سے بھی نشان لگا دیں گے اور اس طرح سے لیکن ہمارے لئے آسانی ہو جائے اور اگر آپ میری ویڈیو کو بھور سے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی اور فرس ٹائم شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن آپ آہستہ آہستہ اس سے کوشش کریں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور پریکٹس کریں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت ایزی ڈیزائن ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے فرنٹ والا لیڈا سے کٹ لیا ہے اور بیک والا میں نے ایسے ہی کٹنا ہے یعنی اس کی کٹنگ میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے اس کی کٹنگ کیسے بھی تب ہی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں کٹنگ کر رہی ہوں فرنٹ سے میں کٹنگ کر سنگی مارجن 1 کے فاصلے پر اور فرنٹ کی صرف فرنٹ کی اور یہ دیکھیں آپ کی شرٹ کی جو کٹنگ ہے وہ کپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے بکرم لینا ہے اور بکرم میں نے لیا ہے یہاں سے میں لوں گی ڈیڑنگ چوڑا اگر آپ چاہیں تو آپ دو ایچ بھی کر سکتے لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے یہاں سے میں نے تین ایچ کے نشان لگایا ہے اس کے بعد جہاں سے تین ایچ کے نشان لگا کر ساتھ انچ ہمارا گلہ تیار ہونا ہے تو ہم نے ساتھ انچ پر نشان لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے تین ایچ چوڑا رکھنا ہے اور اسی طرح اس کو میں نے سیدھا لائن ڈرو کر لینے میں جیسے ہم دوسرا گلہ بناتے ہیں جیسے ہی جہاں میں نے بلوک بنایا ہے اس طرح سے اس طرح کریں یہ نیچے سے گلائی کی شیپ میں دیا ہے اور یہاں سے ایسے سراحی کی شکل میں نے بنا دیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ڈائمنڈ سٹائل بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے جو بھی سٹار سائی سٹائل بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نے نیچے سے لوپس بنانی ہے ہکس لگائیں گے ایکسٹر ہم نے نیچے سے بکرم رکھنا ہے بدہ سینگ چاہیے تو ہم تھوڑا سا جوانٹ لگا لیں گے جوانٹ کے اتنا پتہ نہیں چلنے گا کہ کسی سے پیسٹ ہو جائے گا ہاف انچ کے مارجن پر ہم نے دوبارہ سے کٹ کرنا ہے لیکن اوپر سے آکے ہم نے ہاف انچ نہیں کرنا ہم نے فل انچز کرنا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں جی جیسے جیسے ہم نے نشان لگایا ہے مکرم کو کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں جی گلہ کتا ہی خوبصورت شیپ میں تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی ایکسٹرا کٹنگ کر لینی ہے اور جس طرح ہمیں چاہیے نیچے سے سٹارٹ کریں گے یہ کیونکہ ہمیں اس کی لپس بنانے ہیں اگر آپ کو لپس نہیں بنانے اپنے سیمپل بنانا ہے تو اس کو اسیٹر ہی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے پٹی لی ہے پٹی کٹی ہے یہ آپ نہ کٹ گئے گا اگر آپ کو اسی کا نہیں چاہیے سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو جی ہمارا جو نیک کا ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے بکرم کی اب ہم اس کو ایکسٹرا کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے اس طرح ہم نے ایکسٹرہ کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کی سائیڈوں سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے اور اس طرح کی مدد سے ہم نے اس کو اوپر کی طرف کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر سلائل گا سکے اور ہلکے سے کٹس لگائیں جہاں پہ تھوڑی سی گہرائی ہے یعنی کہ گھلائی کے بعد تاکہ یہ آسانی سندگ کی طرف ہو جائے اور اس طرح کر لیا ہے اب سینٹر لائن بنانی بہت ضروری ہے سینٹر لائن بنانے شرٹ کی بھی اور اس کی بھی تاکہ گھلائی لگانے میں آسانی رہی ہے تاکہ آپ کا پراپر ہو لوبز لگانے اس کے لئے ایک چوڑا ریپ کپڑا کٹ لیا ہے اور اس کو میں نے کنارے پہ نہیں تھوڑا سا فاصلے پہ سلائل لگا دیلنی ہے تاکہ یہ جو ہے ہم لوبز اچھی طرح سے نکال سکے سوئے دھاگے کی مرض سے لوبز ہم نے نکال لی ہیں سات لوبز مجھے چاہیے سات لوبز لگاؤں گی میں اب جو بکرم کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم سلائل لگا لیں گے آدھے پیر کے مارجن پر یعنی پوائنٹ ٹو کے مارجن پر ہم نے یہاں پر لگا لینی ہے سلائل اور اس طرح سے اس کو نیچے سے میں نے ایکسٹرا سے جوائنٹ لگا لیا تھا اور یہ کافی لمبا ہو گیا جتا مجھے 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 چاہیے اور ٹین انجز کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی لوبز لگا لیں گے سینٹر لائن میں نے بنا لیا ہے لوبز جو ہے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھنے ہیں اور سیٹ کر کے ان کو برابر فاصلے پر لگا دینا اگر آپ چاہیں تو بہت زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جتے آپ کو اچھے لگیں چار پانچ یا بہت زیادہ گیارہ بارہ جتنے آپ لوبز بنا کر لگانا چاہتے ہیں بٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ میں لوبز رکھ رہی ہوں مارجن نشان لگا کر تاکہ یہ میرے برابر ہو جائے اور اس طرح سے دیکھیں جی لوبز لگا دیں گے اور سینٹر پر سلائی جو ہم نے نشان لگایا ہے اسی کی اوپر سلائی آنی چاہیے اور جب ہم لگائیں گے شرٹ پر بھی تو اسی سلائی کو ہی فولو کر کے ہم نے لگا دینی ہے سلائی لوبز ہمارے لگ چکے ہیں جو اب ایکسٹرا کپڑا رہ گیا ہے اس کو کاٹ دیں گے اس طرف سے بہت زیادہ رگڑ کے کاٹنا نہیں ہے بس نورملی ہم نے جو ایکسٹرا سا ہے وہ ان کو کاٹ دینا ہے اور اب یہ دیکھیں جی ایزی لی اب ہم اس کو لگا سکتے ہیں گمج لائی میں اور یہ ادھرنے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے سینٹر لائی بنا لی ہے گلے کی اوپر جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیں سے ہم نے گلہ رکھنا ہے اور اس کو سینٹر میں رکھ کر اٹیچ کر لینا ہے سینٹر کی سلائی پہلے لگا لیں گے تاکہ آسانی رہے گلہ ادھر ادھر ہیلے جلے نہ اور بھلکو برابر درمیان میں لگے اور ابو کرم کے ساتھ ساتھ اب سلائی لگا لیں گے ہم یہ گلہ بنانا بہت آسان ہے تھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے تھوڑا سا ہمیں پریکٹس چاہیے اور میرمنٹ ہماری اچھی ہونی چاہیے تو یہ بہت پیرا گلہ بن جائے گا اور ویسے بھی یہ جو جن کی سمارٹ سی نیک ہوتی ہے یعنی پتلی نیک لمبی خوبصورت لگتی ہے ان کو تو یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گلہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی حالدی بھی پہنا چاہیں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں بہت اچھا ڈیزائن ہے جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بین والے دلے پینے اور اس طرح سے بین سلائی کمپلیٹ کر لی ہے تو ایکسٹر جو کپڑا ہوتا ہے جیسے نارمل ہم گلہ بناتے ہیں ویسے ہی اس کا کٹنگ کر دینی ہے ساری اور ہلکے ہلکے کٹس لگا لینے جی ہاں جی ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں گے اور جو سنٹر میں جو ہم نے سلائی لگائی ہے اس کو ہم نے درمیان سے کٹ کر دینا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو کینچی ہے وہ سلائی کو ٹچ نہ کریں سلائی کو ٹچ کر لیا تو وہ تو ادھر جائے گی ظاہر بات ہے پھٹ جائے گا پھر وہاں سے ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ امروائیڈی بھی ہے اور اس کی وجہ سے کافی ہیوی ہو چکا تھا یہ لوپس بھی تھی اندر تو یہ احتیاط کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے اس طرح کر لیں گے اور جو یہ لوپس کے نیچے ہم ایکسٹر کپڑا لگا دیں گے اس طرح کر لیا ہے ایکسٹر کپڑا میں لگا رہے ہیں انفرچولیٹلی میں آپ کو فوری طور پر دکھا نہیں سکی تو کپڑا میں نے لگا لیا اس طرح سے کر کے فولڈ اور اس کے کنارے پر رکھ کر سلائی لگا رہی ہوں اور بلکل لوپس کے اوپر اوپر ہم نے رکھ کر سلائی لگانی ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک لوپ میں نے چھوٹ دی تھی جان بوچ کے اس کے نیچے میں نے کپڑا نہیں لگایا ایسے ہی ڈیزائن کے لیے کیونکہ ہمارا گلہ جو ہے وہ ٹھیک تھا چھوٹا سال مجھے لگ رہا تھا تو میں نے ایک لوپس کے نیچے نہیں کپڑا لگایا تاکہ وہ پیارا بھی لگے اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے جھوڑنا ہے اس طرح سے کر کے یہاں سے دیکھیں جی الٹا کر کے اس کو کنارے پر سلائی لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا بلکل اب ہم اس کو بیک سائیڈ پر جھوڑ سکتے ہیں اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو بیک والا تیرہ ہے اس کو لے کے سلائی لگانا سٹارٹ کر دینی ہے اور یہاں پر ہمارا جھوڑ ہو گا رہا ہے یہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے لگانا ہے اس طرح سے اب ہم نے یوں ٹرن کرنا ہے اس طرح سے ٹرن کریں گے اور بلکل فیبریک کو آپس میں ملا کر ہم نے یہاں پر سلائی کر لینا ہے بڑی اچھی طرح سے اور ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ جو ہماری اچھی سی فنشنگ آجے اور جھولنا پڑے اگر ہم کٹ نہیں لگائیں گے تو جھول آ سکتا ہے تو یہاں سے پھر ٹرن کر کے سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے چلیں جی یہ تو ہو گیا اب ادھر بھی کٹ لگا لیں گے ادھر بھی کٹ لگا لیں گے اس کو سیدھا کر کے اب ہم نے ساری ترپائی کر لینا ہے اندر والی سائٹ پر ترپائی سے زیادہ اچھی فنشنگ آجائے گی بڑا اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے یہ گلہ بن چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کارنر پر سلائی لگا دینی ہے مزید اس میں خوبصورتی آ رہا ہے یہاں پر ہم پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں کناری پر کوئی بھی پیاری سی بیوٹیفل سی لیس لگا سکتے ہیں موتی والی لیس لگا سکتے ہیں ہم یہ کارنر پر نیچے آ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھے پیر کے فاصلے پر سلائی لگانی ہے لوپس کو اٹھا کر یہ یہاں پر لوپس کو اٹھا رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہ سلائی لگانی اب ٹرن کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے اس لیے جو آدھے پیر کا مارڈن رکھا ہے کیا پیارا لگتا ہے اور فکس ہو جاتا ہے وہ دھڑنے پھٹنے کا خدشہ بھی نہیں رہتا اب یہاں پر آگئی ہے جی پھر کناری پھر بلکل اینڈ پر سلائی لگانی ہے وہی والی بات کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر بیوٹی فل سے کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں کوئی بھی اچھی سی پائپنگ یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہ نیچے والی لوپس نہ لگائیں اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ ڈیزائن تو آپ لوپس بھی بنا لیں بہت پیار ہے اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی ٹکنیک چاہیے تھوڑی سی محنت چاہیے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے بہت آسان سا ہے اور بن جائے گا ہر کسی سے بن جائے گا کوئی بھی اسے اپنے گھر میں بنا سکتا ہے تو جو لوپس لگائے ہیں اس کے اندر ہم یہ پیارے پیارے سے بٹن لگا دیں گے اور یہ بٹن سوی دھاگے کی مطلب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا کتنا پیارا خوبصور سا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا میری ویڈیو تو لائک کر دیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نوٹسکیشن آپ تک منٹ سکے میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ